دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں تیش بائی تیش ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈلو کو ڈسکس کریں گے بہت بہتری جنسا پلان ہے بہت نورمل اور یہاں پر آپ کو چاروں طرف سے پورا اوپن ملتا ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ چاروں طرف سے اوپن ہے اس لیے چاروں طرف میں نے ونڈو دیا ہے جیسے پروپر طریقے سے گھر کا ونٹلیکشن ہو سکے تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے سامنے تو اسی موڈل کو پورا اس کا بتائیں گے کس میں کتنے بیٹ ڈوم ہیں کتنے کیا ہے سب کچھ ہے نورمل سا گھر ہے لیکن بہت ہی بہترین یہاں پر جو جگہ کا ارجسٹمنٹ کیا گیا ہے وہ آپ کا بہت ہی پروپر طریقے سے کیا گیا ہے اور یہاں پر جو میں نے گھر پہ ٹیکچر دیا ہے وہ ایٹو کا ہی ٹیکچر ہے آپ کا اور یہ آپ کا فرنٹ لوک ہے جو کی بیم آپ دیکھ رہے ہیں کرڈ سے میں بنایا گیا ہے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں جیسے کا سائج ہے تیس بائی تیس نو سو اسکوائر فٹ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس موڈل کی فرنٹ ٹیلیویشن اس کا یہ سامنے سے روڈ ہے اور یہاں سے شٹیر سے جہاں سے آپ آگے جائے گے آگے آپ کو ایک بارندر ڈائپ کا چھوٹا سے مل جاتا ہے دونوں طرف لیپٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ میں بیڈ ڈون سے ملتے ہیں ان کے لئے ونڈو ملتی ہے پروپر طریقے سے اور سائیڈ میں بھی ونڈو ملتی جہاں بھی پوسپل ہو شکا ہے تو سرس بلہ کر ہم بات کریں اس کے گراؤنڈ فورڈ کی اس سے پہلے آپ سے کجارش کرنا چاہیں اگر آپ نے بیدہ کہ اسمال ہاؤس پلان کو شرک نہیں کیا ہے دوستو تو جرور کر لیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگا تھا اپ ڈیٹڈ موڈلز ملتے ہیں نیرے موڈلز ملتے ہیں جو آپ دیکھ کر بنوا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ آئیے گا آپ بہت ساری ویڈیوز ہیں انہیں واش کر سکتے ہیں اسی ایک اکارڈنگ اپنا گھر بھی پلان کر سکتے ہیں بنوانے کے لئے تو چلو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے بلہ کر اس موڈل کی بات کریں ہم گراؤنڈ فورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا گراؤنڈ فورڈ ہے گراؤنڈ فورڈ پر دیکھیں گا پروپر طریقے سے گھر کا ڈیجائن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں پورا موڈل ہے جو کی میں نے کریٹ کیا کہاں پر بیٹ ڈوم وغیرہ سلوڈ ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں سے انٹری پوائنٹ ہے یہ آپ کا سب سے پہلے آپ کو یہ بہراندہ مل جاتا ہے ایک لگ بگ یہاں پر کیوں توٹل تیس پٹ ادھر ہے تیس پٹ ادھر تین ونڈو آپ لگا بھی سکتے ہیں یا آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اگر سائیڈ میں اوپن نہیں تو آپ اسے ونڈو کھٹا سکتے ہیں اندر والا ونڈو بھی ہٹا سکتے ہیں آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے بہت میں نے دے دیا ہے پوسبلٹی بنا دیا ہے آپ اپنے اکارڈنگ بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں کہ تین ونڈو زیادہ ہو جاتا ہے ایک کمرے میں میکسمن دو ونڈو ہونا آبشک ہے وہ سے منمام آپ کا ایک ہی ہوتا ہے جو بھی ونڈو کر دیتا ہے تو یہ مینڈو ہے جہاں سے انٹی کریں گے تین ونڈو ہے سائیڈ سے وغل تینوں سائیڈ سے اور ایسا بلکل رائٹھ اینڈ ٹائپ بھی بیڈروم کریٹ کیا گیا یہ دور ہے یہاں انٹی کریں گے اور تینوں ونڈو پوسبلٹی ہے تو یہاں پر دو بیڈروم ہوگا اس کا پھر مینڈور یہ ہے پھر اندر آپ جیسے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لان ٹائب میں انٹی کرتے ہیں جیسے لان میں انٹی کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک ویڈروم پھر مل جاتا تورن اس کے بعد یہ اس کورنر پر ایک وینڈلیٹر لگا ہوا ہے جسے آپ پر جال رکھوا سکتے ہیں جسے گھر کے کورنر سے آپ کو چاروں طرف کیا کہتے ہیں آپ کا وینڈلیشن ہوتا ہے اور ہوا آتا رہا ہے یہ تب لگوانا ہے دوستو جب آپ کے آس پاس گھر بنے ہوئے آپ کا چاروں طرف کلوج ہو کیونکہ پھر چاروں طرف وینڈو نہیں لگ پائیں گے تو وینڈلیشن نہیں ہو پائے گا تب آپ کو یہ دوسرے بنوانے کا اوشکتہ نہیں ہے اس کے بعد یہ آتا یہ ایک لیٹن بات کا ایڈیا ہے دوستو آپ دیکھ پا رہا ہوں گی لیٹن بات یہاں پر کریٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر آجیں اس کورنر پر آپ کے بڑا سا کیچن منہ ہوا ہے یہ آپ کا بڑا سا کیچین ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ آپ کی سٹیرز ہیں یہاں سے چڑھنا اسٹارٹ کریں گے ترنوں کے پھر واپس آ جائیں گے اور سٹیرز کے نیچے بھی میں نے ایک لیٹن بات کیریٹ کر دیا ہے تو اوورال اس گھر میں تین بیٹڈروم ہے ایک بارندہ ہے ایک بڑا سا کیچین ہے دو لیٹن بات ہے سٹیر سے لون ہے آگے بارندہ بھی ہے تو یہ پورا 30 کروس 30 میں موڈل بن کر ویڈی ہو جاتا ہے ویڈ پلر پلر کہاں کہاں پر بننے ہے وہ بھی آپ دیکھو پروپر طریقے سے دیکھ پا رہے ہوں گے بہترین طریقے سے آپ کو پلر کار ڈیجائن بھی دیکھ پا رہا ہوں میں چلو اس کا پلر کار ڈیجائن آپ کو اور اچھے سے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے اب آپ پروپر طریقے سے اور اپنے گھر کا اسٹرکچر آسانی سے شمجھ پا رہے ہوں صرف آپ کو یہاں پر ڈور دیکھ رہے ہیں پلر سے دیکھ رہے ہیں ونڈو دیکھ رہا وغیرہ اور ساری چیزیں میں نے یہاں سے ریموو کر دی ہے آپ کا جو وال ہے اس کو بھی ہٹا دیا تو یہ آپ کا پروپر طریقے سے سٹرکچر اور آپ کو بہترین طریقے سے دیکھ پا رہا ہوگا یہ آپ کا وال بننے کے بعد ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ اس کے لاشٹوڑ کی بات کریں تو یہ اس کا لاشٹوڑ ہے لاشٹوڑ پر کچھ بھی کریٹ نہیں کیا چارو ترپ ساڑھے تیم پھٹ کا بانٹی فرنٹ میں ریلنگ جو کی نورمل سی ہے آپ اس میں گریل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایٹو کا ریلنگ میں نے کریٹ کیا یہاں پر آگے راؤنڈ سیپ دے دیا اس سے آپ کے گھر کا تھوڑا اچھا لگنے لگ یہ پورا موڈل بن کر ریڈی ہو گیا 30x30 میں ایک بہترین سا موڈل اور لو بیجٹ موڈل ہیں یہاں پر زیادہ کچھ میں نے خاص کریٹ نہیں کیا تو ویڈو کیسا لگا ضرور پتائے ویڈو کو لائک سے ضرور کریں کوئی بھی کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکر نہیں کیا تو ضرور کر لیں تھانکس ووچھو